ہندوستان اپنے پہلے ہی دن سے ہندووں اور مسلمانوں دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کا مسکن رہا ہے اور ان دونوں قوموں نے اس ملک میں ایک لمبا وقت گزارا اور آج بھی جیسے تیسے گزار ہی رہے ہیں جہاں ایک طرف ان دونوں مذاہب کے اختلافات موجود ہیں وہیں ان دونوں اپوزٹ ریلیجن کے درمیان ہندوستان کے اندر شادیاں ہونا بھی ایک عام سی بات ہے اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارتی فلم انڈسٹری کے آٹھ مشہور ہندو اور مسلمان جوڑوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید نمبر ایک شاروخ خان اینڈ گوری خان شاروخ خان بھارتی تاریخ کے سب سے بڑے اداکاروں میں سے ایک اور بولی ووڈ میں کنگ خان کے نام سے مشہور ہیں اور زمین سے آسمان تک کا سفر جو ان کا ہے اس کی مثال شاید ہی کہیں اور مل سکے شاروخ خان نے کافی کم عمری میں اپنے بچپن کی دوست گوری خان سے شادی کی اور شاروخ خان ایک مسلمان ہے جبکہ ان کی بیوی گوری ایک پنجابی ہندو خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ شاروخ خان کی اور ان کے بچوں کی زندگی پر ان کے مذہب کو لے کر کافی کنفیوجنز دیکھنے کو ملتی ہیں اور اسی وجہ سے شاروخ خان بھارت میں کافی بدنامی کا نشانہ بھی بنے ہی رہتے ہیں اب یہ سارا خاندان خود کو نہ ہندو کہتا ہے اور نہ مسلمان بلکہ ان کے مطابق ان کا مذہب انسانیت ہے اور دوسری طرف ان کے گھر میں جہاں ایک طرف مندر بنایا گیا ہے وہیں اس کے ساتھ مسجد بھی موجود ہے اور ناؤزو بللہ گھر میں ہندووں کی مورتی کے ساتھ قرآن مجید کو بھی سجا رکھا ہے بولی ووڈ کے سپر سٹار سنجے دت کو تو یقیناً سبھی جانتے ہوں گے جنہوں نے بھارت کی تاریخ میں اپنی فلموں سے تہلکہ مچا رکھا ہے سنجے کی والدہ ایک مسلمان تھی جبکہ والد ایک ہندو اور سنجے نے سال 1981 میں ریچہ شرما کے ساتھ شادی کی جو کہ 1996 میں بیمار ہونے کے بعد چل بسیں اس کے بعد سنجے کی دوسری شادی رہیہ پلائی سے ہوئی جو کہ ایک مسلمان تھی اور یہ شادی دس سال چلنے کے بعد بلا آخر ختم ہو گئی تیسری بار سنجو بابا نے مانیتہ سے شادی کی جو کہ ممبئی سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہے شادی کے بعد ان دونوں کے دو جڑوا بچے پیدا ہوئے اور شادی کے بعد سے اب تک سنجدت اپنی تیسری دلہن کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں نمبر تین ریتک روشن اینڈ سوزین خان انڈین فلم انڈسٹی کے ایک باکمال ڈانسر اور دنیا کے سب سے خوبصورت مردوں میں سے ایک ریتک روشن کی شادی سال دو ہزار میں سوزین خان کے ساتھ ہوئی جو کہ اداکار زین خان کی بہن ہیں وہ ایک مسلمان خاندان سے تعلق رکھتی ہیں شادی کے بعد ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے اور شروعات میں ان کی شادی کافی کامیابی کے ساتھ چلتی رہی پھر کچھ خبریں آنے لگیں کہ ریتک روشن کئی اور لڑکیوں کے ساتھ معاشقوں کے اندر مسروف ہیں جن میں کنگنا رناوت کا نام سب سے اول تھا جب ریتک روشن کا بھانڈا پھوٹ گیا تو ان کی بیوی سوزین خان اور کنگنا رناوت دونوں ہی سے لڑائیاں شروع ہو گئیں اور سال دو ہزار چودہ میں سوزین خان نے ان سے طلاق لے لی اور دوسری طرف کنگنا نے بھی ان کو چھوڑ دیا اب ان دونوں سے فارق ہو کر آج ریتک روشن ایک اور چھوٹی سی حسینہ سبہ آزاد کی ظلفوں کے دیوانے ہیں اور سبہ بھی بھارت سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان موڈل ہیں پچاس سالہ ملائکہ اروڑا آج بھی کسی پچیس سالہ لڑکی سے زیادہ فیڈ اور خوبصورت نظر آتی ہیں اور آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہیں سال انیس سو اٹھانوے میں انہوں نے سلمان خان کے بھائی ارباس خان سے شادی کر لی چونکہ ایک مسلمان تھے اس شادی کے انیس سالوں میں ان کے دو بچے پیدا ہوئے اور یہ پھر دونوں ہی الگ الگ ہو گئے تاہم ارباس خان سے الگ ہونے کے بعد ملائکہ اب ارجن کپور کے ساتھ بینہ شادی کے اپنی زندگی گزارتی ہیں چونکہ ان سے عمر میں بارہ سال چھوٹے ہیں اور دوسری طرف ارباس خان نے بھی ملائکہ اروڑا کے مقابلے کی ایک لڑکی جورجیا ایڈریانی کے ساتھ دوستی کی اور اب ان کے ساتھ بینہ شادی کے ہی مزے لوٹ رہے ہیں پولی وڈ کے نواب سیف علی خان انڈسٹری کے ایک کامیاب ترین اداکار ہیں جن کا تعلق پٹاؤدی خاندان سے ہے اور یہ بھی ایک مسلمان ہے سیف نے اپنی زندگی میں دو شادیاں کی اور دونوں ہی بھارت کی غیر مسلم اداکاریں تھی سال انیس سو نوے میں سیف علی خان نے اپنے سے تیرہ سالہ بڑی خاتون امریتہ سنگھ سے شادی کی اور ان سے ان کے دو بچے بھی پیدا ہوئے سال دوہزار چار تک چونکہ امریتہ بوڑی ہو چکی تھی لہٰذا سیف کو دوسری حسیناؤں میں دلچسپی ہونے لگی اور یوں اسی بات کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی اس کے بعد سیف کا نام مختلف حسیناؤں کے ساتھ جڑا اور پھر سال دوہزار بارہ میں انہوں نے کرینہ کپور کے ساتھ اپنی دوسری شادی کی چونکہ ان سے دس سال چھوٹی ہیں اور وہ بھی ایک ہندو ہیں کرینہ کپور اور سیف علی خان کے بھی اب تک دو بیٹے پیدا ہو چکے ہیں اداکارہ سوہا علی خان نے بھی بھارت کے مشہور پٹاودی خاندان میں ایک خرب پتی شہزادی کے طور پر آنکھ کھولی اور آپ میں سے اکثر لوگ ان کو سیف علی خان کی چھوٹی بہن کے طور پر ہی جانتے ہوں گے سوہا کا تعلق ایک مسلم خاندان سے ہے لیکن انہوں نے سال دوہزار دس کے دوران بھارتی اداکارہ کنال خیمو کے ساتھ ڈیٹنگ شروع کی اور پھر سال دوہزار پندرہ میں ان سے شادی بھی کر لی کنال کا تعلق ایک کشمیری ہندو خاندان سے ہے جبکہ سوہا ایک مسلمان تاہم شادی کے بعد ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے اور یہ دونوں بھی اب تک اپنے مخالف مذاہب سے دور آپس میں ایک اچھی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں نمبر ساتھ منوج باج پائی اینڈ شبانہ رزا منوج باج پائی موجودہ دور میں بولی ووڈ کے سب سے ٹیلینٹیڈ اور ٹوپ کلاس کے اداکاروں میں سے ایک ہیں جو کہ اپنے گینگسٹر اور ویلن کے رولز کی وجہ سے کافی شہرت رکھتے ہیں چون سالہ منوج باج پائی کا تعلق ایک ہندو براہمن خاندان سے ہے لیکن انہوں نے سال دوہزار چھے میں مسلم اداکارہ شبانہ رزا سے شادی کی تھی ان دونوں نے سال انیس سو اٹھانوے میں فلم قریب کے اندر کام کیا اور وہیں سے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آگئے اور پھر ان کی بعد سال دوہزار چھے میں شادی تک جا پہنچی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی تاہم ایک دوسرے سے بلکل مخالف مذاہب ہونے کے باوجود یہ دونوں آج ایک اچھی اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں امران خان ایک خوبصورت اداکار اور آمیر خان کے بھانچے ہیں لیکن فلموں کے اندر ان کا کام زیادہ نہیں چل سکا اور ان کو پہلے ہی دن سے ایک سفارشی اداکار کے طور پر جانا جاتا تھا امران خان نے انیس سال کی عمر میں اوانتی کا ملک کے ساتھ دوستی شروع کی اور بعد میں ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی اوانتی کا ملک کا تعلق بھارت کے ایک خرپپتی ہندو فیملی سے ہے شادی کے بعد ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی لیکن پھر شادی کے آٹھ سال بعد ان کی بیوی نے ان کے ساتھ الہدگی کا اعلان کر دیا اور اپنی بیٹی کو لے کر ان سے دور چلی گئی موسیقی